دو بڑی خبریں بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور نو مئی کے معاملے پر جو فوج عدالتیں تھی اعلام کیا گیا تھا لیکن وہ قائم نہیں ہو رہی تھی تو وہ بھی بن چکی ہوئی ہے ان معاملات پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی چینل سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیوز پسند آئیں گزارشات پسند آئیں تو پھر لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کوٹ مارشل کی پچھلے دنوں سے جب سے یہ نگران حکومت بنی ہے تب سے پاکستان میں جو ایک مہم شروع ہوئی سرکاری سطح پر اور جس کو جی ایش کیو کی کہلے یا آرمی چیف کی کہلے مکمل سپورٹ حاصل تھی بلکہ انیشیئٹ وہ کر رہے تھے وہ تھی اسمگلنگ کو روکا جا کسی طرح پاکستان سے ڈالر پاکستان سے گندم پاکستان سے سیمنٹ اور پاکستان سے چینی اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ اور خاص طور پر افغانستان وہ تو بلا روک ٹوک کوئی ایشو ہی نہیں ہے بارڈر تو وہ ہے ہی نہیں جتنی سختی سندھ پنجاب بارڈر پہ ہوتی ہے اتنی سختی افغانستان بارڈر پر نہیں شاید تو ترخم بارڈر پہ چمن بارڈر چمن بارڈر پہ تو کہتے ہیں کہ وہاں تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے تو صاحب ہے جب حساب کتاب کوئی نہ ہو جب انٹریشنل بارڈر نہ ہو اور پھر پاس ہی آپ کے ملک جو کچھ نہ اگاتا ہو جس کا پورا کا پورا سسٹم اسمگلنگ پہ چلتا ہو اور وہ بھی زیادہ تر پاکستان سے تو دارے پاکستان کی ریڈ کی اڈی تو پھر کمزور ہونی ہی تھی بیٹھنی ہی تھی معیشت کی تو بیٹھ گئی ریالائز کیا گیا ترہ ترہ کی ریپورٹیں سامنے آئی تھی اور ریپورٹیں دیکھ کر ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ ابھی تک ریالائزیشن شاید نہیں ہے یہ ریپورٹ کہ جی ایران سے جو گیس اپنا پیٹرل اسمگل ہو رہا ہے اس میں سیاستدان اور سرکاری حکام ملوث ہیں افغانستان کی طرف جو ڈالر اسمگل ہو رہا ہے اس میں منی چینجر ڈالر مافیا اور اس میں بھی سیاستدان اور کاروباری لوگ ملوث ہیں سوال اکھتے تھے اور لوگ سوال نہیں کرتے تھے ہم بھی نہیں کرتے تھے لیکن اب جب کہ وزیر داخلہ سرفاز بکٹی صاحب نے کھل کر بات کر لی ہے بتا دیا ہے کہ اصل فیصلہ کیا ہوا تو وہ سوال جو ہم ذہنوں میں دبا کر چپ ہو جاتے تھے وہ سوال اب سامن ان سوالوں کا جواب مل گیا ہوا ہے سرفاز بکٹی نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہا انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر اسلام نے پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ سمگلنگ میں سیکیورٹی اہل کاروں کی کوئی انوالمنٹ نہیں تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ جتنی سمگلنگ ہوئی ہے وہ اونٹوں پر نہیں ہوئی یعنی سمگلنگ جو ہوتی ہے ظاہر ہے سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے مضالب کراچی میں بیٹا ہو منی چینجر لاور میں بیٹا ہو اپنا پشاور کا بیٹھا کا تاجر یوریا سمگلنگ کر رہا ہے مضالب آپ سوچیں کہ پاکستان میں یوریا سستہ یہاں سے سستہ سمگلنگ ہو کر ڈبل ریڈ پر دنیا کے مارکٹ میں جا رہا ہے اور ہمارا کسان بلیک پر لے رہا ہے اور ہماری حکومت یوریا کو سبسیڈائز کر رہی ہے تقریباً تقریباً یوں سمجھ لے کے دے رہی ہے تو ادھر ساری چاندی ہیں اور ہم وہی ہمارا کسان ہو یا ہمارا عام آدمی ہو بیچارہ وہ یوریا کی لائنوں میں لگا ہو یا آٹے کی لائنوں میں لگا ہو آٹا غائب ہو جاتا ہے سمگل ہو جاتا ہے تو سوال اٹھتا تھا کہ یہ کنٹینر بھر کر جا رہے ہیں تو یہ کوئی ایک جگہ تو ہو جہاں ان کو رکنا چاہیے کسٹمز والے نہیں دیکھتے دیگر جو ادارے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے تو جو ہمارے سیکیورٹی فورسز وہ بھی تو وہاں پر ہے نا تو پھر اس متعلق سوالات اٹھتے تھے ریالائزیشن جب تک نہیں ہوتی تب تک مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا تو اب یہ جو بات ہے سرفراز بکٹی صاحب کی وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں اور سرفراز بکٹی اپنی طرف سے بات کہہ بھی نہیں سکتے نہیں کہیں گے کبھی بھی کوئی بھی نہیں کہے گا ظاہر ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں سرفراز بکٹی صاحب کہہ رہے ہیں جس میں انہوں نے واضح ڈائریکشن دی تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے وہ لوگ جو ان کے ادارے سے یعنی کورٹ مارشل تو فوجیوں کا ہوگا نا جو ملوث ہوں گے سیکیورٹی ایلکار اس مگلنگ میں نہ صرف کورٹ مارشل ہوگا بلکہ وہ جیل بھی بھیج دیے جائیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ فوج کے اندر جو اتحاب کا طریقہ ہے اس کو پبلک نہیں کیا جاتا لہٰذا وہ نظر نہیں آتا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو سوال اٹھ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ کس طرح ممکن ہے کہ مطلب ایک سیاست دان فرض کر لیں بلوچستان کا کوئی بڑا سیاست دان چمن بارڈر کے ذریعے اسمگلنگ کر رہا ہے کے پی کے کا کوئی بڑا سیاست دان افوالستان کی بارڈر اب نائیے تو تورخم بارڈر کے ذریعے کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے کوئی بڑا منی چینجر جو ہے ڈالر کنگ وہ اگر سمگلنگ کر رہا ہے ڈالرز کی تو وہ ان کو روکنے والے بھی تو ہیں تو اگر وہ نہیں روک رہے تو پھر سوال تو ہے کہ کیوں ہو رہی ہے پچھلے دنوں ایک خبر میں نے پڑھی تھی آج پھر دوبارہ میں نے اس کو ریپیٹ پڑھا کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں ساتھ فروری کو آج نیوز پر یہ خبر پڑھی ہوئی ہے ان کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے اور وہ کوٹ کر رہے ہیں ایک انٹریو ہے جو 26 اپنا کرنسی ڈیلرز کی 26 رکنی جو تنظیم ہے ایکسینج اسوٹیشن آف پاکستان اس کے جنرل سیکرٹری ہیں محمد نواز محمد زفر پراچہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ یعنی فروری میں کہہ رہے ہیں ابھی پیچھے کہ روزانہ پچاس لاکھ ڈالر پاکستان سے افغانستان سمگل ہو رہا ہے پچاس لاکھ ڈالر کوئی چھوٹی امان نہیں ہے ہم ایک ایک ڈالر کو ترس رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ انسی کھلوانے کے لیے مہینوں مہینوں چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے واسے تھوڑے سے ڈالر دے دو تو یہ اتنی بڑی رقم روزانہ سمگل ہو رہی ہے نتیجہ کیا کہ آج ہی افغانستان کی کرنسی کو مضبوط ترین کرنسی ڈیکلیئر کیا گیا ڈالر کے مقابلے میں دنیا کی دگر کرنسی اس کے مقابلے میں تباہ حال افغانستان اس کا ایک افغانی اپنا سوری ایک ڈالر کا اٹھتر افغانی کے برابر ایک ڈالر پاکستان کا روپیہ ایک ڈالر میں کتنا دو سو ستاسی اچھا اُبھرتی معیشت انڈیا ابھی پیچھے جی ٹوئنٹی ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے انڈیا میں انڈیا افغانستان سے کمزور ہے انڈیا کا روپیہ افغانستان کے افغانی سے افغان کرنسی سے انڈیا کا روپیہ کمزور ہے افغان کرنسی ایک ڈالر میں اٹھتر روپے اٹھتر افغانی اور انڈیا روپیہ ایک ڈالر میں تراتسی روپے آج کے دن تو یہ سب کیوں ہیں یہ سب اسی کی وجہ سے نا کہ سارا کچھ تو یہاں جا رہا ہے بجلی گیس پیٹرل ہم استعمال کریں اور چیزیں ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں ڈالر ہم پہنچا دیتے ہیں گندم ہم پہنچا دیتے ہیں تو وہ پھر کیا کریں وہ بضبوط کرنسی ہے ان کی اور ویسے بھی ان کو باقی انٹرنیشنل ایڈ بھی ملتی رہتی ہے ہم میں تو بھی نہیں مل رہے ہیں ان کو ملتی رہتی ہے تو یہ جو آرمی چیف کا فیصلہ ہے قابل ستائش کہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی باقی لوگ ملوث ہے اور جو بڑا ادارہ ہے یا مضبوط ادارہ یا ڈسپلنڈ ادارہ ان کے لوگ ملوث نہیں ہے وہ بھی ہیں اور ان کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ کھیل ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو جب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پہلے تو اپنے اندر سے اسمگلنگ میں ملوث لوگ ہیں ان کو پکڑیں گے تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اسمگلنگ کم ہوگی زائر ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن کم ہو اور سہارا ملے پاکستان کو ابھی جب سے سختی کی گئی ہے افغانستان کے بارڈر سے کنٹینر کے کنٹینر پکڑے گئے اور ان کے اندر سے ڈالر بھی برامد ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا برامد ہوتا رہا تو پھر پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ مستحقم ہوا اور اپنا عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا روپیہ پچھلے مہینے میں سب سے زیادہ ڈالر کے مقابلے میں مستحقم ہونے والے کرنسی بنا یعنی تین سو سات پہ چلا گیا تھا آج دو سو ستاسی پہ ہے اب دو سو پچاسی دو سو چوراسی دو سو ستاسی دو سو اٹھاسی یہاں پہ ذرا اکر رہا ہے اور اگر یہ جو فیل جائے گی کہ اس مگلی بلکل نہیں ہو سکے گی تو پھر ظاہر ہے ڈالر رکھ کر کسی نے رخصان تو نہیں اٹھانا کہ اگر کل کو ڈالر جو کہا جا رہا ہے کہ دو سو چالیس دو سو پچاس تک جائے گا تو پھر جن کے پاس ہے وہ ڈالر مکالیں گے اس مگلی رک جاتی ہے اگر تو پھر ڈالر رک ظاہر ہے وہ پھر مارکیٹ میں آئے گا تو بہت قابل ستائش فیصلہ ہے آرمی چیف کا کہ بھئی یہ اب ادھر ادھر ٹکریں مارتے پھر ہیں پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اصل مسئلہ ہے کہاں پر ایک یہ دوسرا سید عمران شفقت صاحب کی خبر ہے خبر کا بوجھ اس کو اٹھانا چاہیے جس کی ہے انہوں نے خبر دی ہے کہ جی نو مئی کے جو حملے تھے واقعات تو نہیں ہیں وہ حملے تھے ان حملوں میں اب تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حملے تھے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ہمارے لوگ نہیں تھے یہ تھا وہ تھا لیکن بہرحال نو مئی کے حملوں میں ملوث جو لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کیے جی ایچ کی اندر غصے جنہوں نے شہدہ کی آدھگاریں جلائیں میاں والی میں پی ایف بیس پر حملہ کیا آئی ایس آئی کے دفاتر میں سرگودہ فیصل آباد میں حملے کی بڑے ملک بھر میں وہ ریپورٹ آ رہے ہیں جو آئیے آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ سینکڑوں مقامات پر پلینڈ حملے ہوئے تھے ایک ہی طرح کے ایک ہی طرح کے تو ظاہر ہے وہ تو جی ایٹی کی ریپورٹ جو ہے وہ اس نے ساری اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا گزشتہ حکومت جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا تھا پارلیمنٹ کی قرارداد بھی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کور کمانڈر کانفرنس فارمیشن کمانڈر کانفرنس ان سب نے فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا فوجی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو پی ٹی آئی ایجزاز حسن صاحب سابق چیف جسس جسس جوادس خواجہ اور کئی اور لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے اور چیف جسس عمر رضا بندیال صاحب نے بغیر کسی ڈلے کے فوجی عدالتوں کے خلاف آنے والی پیٹیشنز انہوں نے سماعت کے لئے مقرر کر دی تھی اور تاثر یہ تھا اس وقت لیا جا رہا کہ جیسے وہ فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیں گے لیکن انہوں نے نہیں دیا آخری سماعت اگر میں غلط نہیں ہوں جو میں نے سرچ کیا ہے اگست میں ہوئی تھی دو یا تین اگست کو اس میں چیف جسس صاحب نے عمر رضا بندیال صاحب نے ایک اٹرنی جنرل کو کہا تھا کہ جی دیکھیں ٹھیک ہے یہ یقینی بنایا جائے کہ انسانی حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے گا جو ملزمان ہیں ان کو ان کے فرصہ سے ملنے دیا جائے گا ملزمان کو کوئی کیا ہوتا ہے وہ انتہائی بری حالات بری حالات میں جیلوں میں نہیں رکھا جائے گا یا ان کو کم از کم پتا ہو ان کو وقلا سے ملنے دیا جائے ان کو پروپر کھانا پینا دیا جائے تو اس نے انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہوگا اس سے پہلے چیف جسس صاحب نے کہا تھا کہ جی جب تک عمر رضا بندیال صاحب کی بات ہو رہی ہے جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے پیٹیشنز کا تب تک فوجی عدالتیں عدالتوں میں ٹرائل نہ ہو کاروائی نہ ہو اس پر اٹنی جنرل نے کہا کہ ٹھیک ہے جی حضور ہم نے تو بھی فوجی عدالتیں بنائی نہیں ہیں اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک سو چار یا ایک سو دو لوگ تھے جن کو پورے ملک سے شارٹلس کیا گیا تھا کہ یہ جو بالکل انوالف تھے جو خود کہیں جلا رہے تھے لوگوں کو اکسا رہے تھے کچھ یعنی وہ جو ڈائریکٹل انوالف تھے اور جیو فینسنگ ویڈیوز اور ملکہ ایک لمبا پروسیجر تھا جس سے پراپر ثبوت کٹھے کر کے کہ کوئی ایک پرسنٹ بھی کوئی بے گناہ بندہ نہ پھسے کوئی امکان نہ ہو تو ان لوگوں کو فوجی عدالتوں کے لیے اب اس میں اب تک جو بڑی شخصیت یا عمران خان کی فیملی سے ہیں وہ تو حسان نیازی صاحب ہے فوجی عدالتوں میں تو خیر چیف جسس صاحب نے کوئی گارنٹی کرائی گئی تھی کوئی آرڈر جاری نہیں کیا تھا کہ عدالتی فیصلے آنے تک یا پیٹیشنز کے فیصلے آنے تک کوئی فوجی عدالتیں کام نہیں کریں گی اور پھر جاتے جاتے چیف جسس صاحب نے باعظت ریٹائر ہونا تھا تو بندہال صاحب تو انہوں نے معاملہ غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر لیا تھا اب چیف جسس جسس قاضی فائصہ صاحب ہیں جب تک پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ والی سماعت یہ والی مقدمات نہیں چلیں گے انہوں نے خود ہی کہا ہوا ہے تو کل پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے اوپر سماعت ہے امپورٹنٹ سماعت ہوگی اس پر اگلے کسی وی لاغ میں بات کر لیں گے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا اور ملزمان جب تک مقدمہ نہیں چلے گا ظاہر ہے اندر ہی رہیں گے تو وہ ابھی تک حوال آتی ہیں تو خبر عمران شفقت صاحب نے یہ دی ہے کہ نو مئی میں حملوں میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل کرنے کے لیے تین عدالتیں بنائی گئی ہیں ایک عدالت کرنل صاحب ایک چلائیں گے اور دو عدالتیں دو میجر وہ ان کے پریزائیڈنگ آفیسر کہلے یا جو بھی فوجی عدالتوں کے ہوتے وہ کریں گے اور ٹرائل ہوگا اس پی ڈی تیزی کے ساتھ سٹرائل ہوگا اور عمران خان صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے خان صاحب جو ہے وہ ابھی تک ان کا معاملہ فوجی عدالتوں میں نہیں گیا لیکن عمران خان صاحب کے اوپر جو تفتیش کے بعد ان پر جو نو مئی کے واقعات تھے اس میں جو مزید دفاع شامل کی گئی تھی جو مزید الزامات ان کے اوپر لگے تھے وہ یہ کہ انہوں نے وہ تو ماسٹر مائنڈ ہے تو جی ایٹی نے ثابت کیا ان کو اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف ایک بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسایا ریاست کے خلاف ایک جنگ چھیری تو لہذا خان صاحب بھی فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ بھی جا سکتا ہے جب تک سیاسی حکومت تھی تب تک نواز شریف اور عاصف زرداری کے متعلقے خبریں تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی سیاستدان کا چاہے وہ عمران خان ہی ہو ان کا فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلے کیونکہ پھر سنیبی قاوت ہے نا اب بے جو موت لیسی مرنطان ارواح کری ہو تو جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوگا کل کو پھر ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لہذا انہوں نے مخالفت کی تھی لیکن اب کیونکہ سیاسی حکومت نہیں ہے اور معاملات مزید تیز کیے جائیں گے اور انتخابات بھی کروانے ہیں تو کب تک انتخابات لنے رکھے جائیں گے تو جب تک عمران خان صاحب کو کسی بڑے معاملے میں سزا نہیں ہو جاتی تب تک انتخابات کی طرف جانا کفید کیا ہوتا ہے جو کم کا کام ہوگا تو لہذا خان صاحب بھی مجھے اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور خاص طور پر جو اسمگلنگ والا معاملہ ہے یہ تو خیر اب وہ سلسل چلی رہا ہے نا نومی والا معاملہ لیکن اسمگلنگ والا معاملہ اس کے اوپر جو فیصلہ آرمی چیف کا مقابل ستائش ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ